کہ جو بات ہو رہی تھی، میں دیکھا تھا وہ بات ہو رہی تھی کہ جی اسٹیابلشمنٹ، سیاست سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھنا چاہتی ہے میرا خیال ہے تو سارے جو مسائل پیدا ہوئے پڑھیلے سال میں، چار سال میں کچھ سے نہیں پیدا ہوئے کہ اسٹیابلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے لا تعلق رکھا ہوا ہے مگر اب ملک کے حالات کو لیکن انہیں لگتا ہے کہ انہیں مداخلت کر دی چاہیے چار سال کے مسائل پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھرپور سیاست میں مداخلت کی ہے اور اس حد تک مداخلت کی ہے کہ اس ملک کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں پر یہ ملک پہنچا ہوا ہے اور محصورت نے یہ بھی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے مگر ریاست کو اگر کچھ ہوگا تو اس میں مداخلت کریں گے محضورت کے ساتھ آپ نے تو سیاست کو مداخلت کی ہے اس سے ریاست کا نقصان ہوا ہے اور آپ اپنے آپ کو ریاست سمجھنا چھوڑیں آپ ریاست نہیں ہے ریاست یہ پورا ملک ہے جس میں تمام اسٹیکھولڈر سے آپ نے اپنے آپ کو ریاست سمجھ کے اس ملک کا بیڑا ذرا کیا ہے اور میرا خیال اگر کبھی ہسٹری صحیح طریقے سے لکھی جائے تو دوازہ سکرہ سے آج تک جو ہوا ہے اس کے ذمہ دار سیاسی جماعتیں نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ ہی ہے انہی کی مداخلت سے ہوا ہے ججز کے فیصلوں سے ہوا ہے تو اب یہ جو سوفٹ قسم کی مداخلت وہ کرنا چاہتے ہیں آپٹکس کریٹ کرنا چھوڑیں کہ ہم آپٹکس کریٹ کریں کہ ہم کم انپاپولر ہو ہمارے اوپر عمران خان بھی کم تنقید کرے ہمارے اوپر نون لیگ بھی کم تنقید کرے اور ہم یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لئے ہم حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں نہیں سر آپ کی مداخلت نے حالات خراب کیا ہے اب آپ یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کریں کہ آپ مداخلت کر کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ایک طرف سے تنقید ہوتی ہے آپ یہاں لڑک جاتے ہیں وہاں سے تنقید ہوتی ہے آپ اس طرح لڑک جاتے ہیں میرے خیال اس ملک کا اس مل جو سولوشن ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے عمران خان صاحب کو نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کبھی جو اسٹیابیشمنٹ ہے وہ ریاست کے نام پر سیاست میں مداخلت کر کے جو فیصلے کرتی ہے اور پھر آگئے کہ آپ سوٹ مداخلت کرنا چاہتے ہیں اور چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنی چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ نے چیزیں بگاڑی ہیں آپ بار بار بگاڑتے رہے ہیں عمران خان کو نون لیگ کو آسل زرداری صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ ساتھ بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ انہیں ملک آگے کیسے چلانا ہے اس ملک میں ججس اور جنیلس ہی فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں کیسے آگے چلنا ہے آپ پھر آگے سوٹ مداخلت کریں گے اور پھر مداخلت کریں گے پھر مزید بیڑا گھر کریں گے جو پیچھلے پان سال سے گھر